تو اس سجوہ حملے کی ہم بات کریں گے آپ کو بتا دے کہ دو دن کے بعد پردان منطری کا یہاں پر دورہ ہے لیکن اس سے پہلے سی آر پی ایف کیمپ پر بس پر یہ حملہ ہوا ہے جس میں جانکاری مل رہی ہے کہ ایک جوان ہمارا شہید ہوا ہے بلکلو کل بھی یہ مڈھویٹ جاری تھی کل سرکشہ بلوں نے چار آتنک وادیوں کو ٹھیر کر دیا تھا آج جو بس پر حملہ ہوا اس کے بعد جیش محبت کے دو آتنک وادیوں کو سرکشہ بلوں نے مار گر آیا ہے بڑی خبر اس وقت کی یہی ہے کہ پردان منطری نریندر موری کی موڈی کے دورے سے پہلے ایک بڑی سازش کو ناکام کیا ہے اور وہ یہ سازش آتنک وادی حملے کی سازش تھی جس میں کل سے لے کر آج تک چھے آتنک وادیوں کو مار گر آیا گیا ہے سرکشہ بل لگا کار چپے چپے پر نظر بنائے ہوئے ہیں جب وہ کشمیر کے ڈی جی پی نے کہا ہے کہ کشمیر میں ماحول بگارنی کی یہ سازش تھی جسے ہم نے ناکام کر دیا ہے سزوہ میں دو آتنک وادی مارے گئے ہیں اور ان دونوں آتنک وادیوں کو سرکشہ بلوں نے ڈھیر کیا ہے اور یہ اس لیے مہتمونے سی آر پی ایفٹی بس پر حملے کی چار گھنٹے بعد جائشہ محمد کے ان دونوں آتنک وادیوں کو مار گر آیا گیا ہے آتنکیوں نے آج صبح صبح جمہو کے سجواں میں سی آئی سیف کی بس پر حملہ بول دیا اس وقت کے صبح چار بچ کر پچیس منٹ ہوئے تھے یہ حملہ چڑھا کیم کے پاس ہوا اچانک ہوئے اس حملے میں ایک جوان شہید ہو گئے جبکہ نو زخمی ہیں سرکشہ بلوں نے آتنکیوں پر جوابی پرحاک دیا تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آتنکی بھاگ گئے لیکن سرکشہ بلوں نے سخت پھیرہ بندی کی اور آتنکیوں کو پاس میں ہی گھیر گیا دونوں طرف سے گولی باری چلی لیکن چار گھنٹے کے آپریشن کے بعد جیش کے دو آتنکیوں کو مار گرائے گیا دراصل سرکشہ بلوں کے پاس پہلے سے ایک سپیسیفک انپوٹ تھا کہ اس علاقے میں کچھ آتنک وادی چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک سنیوکت یہاں پر تلاشی ابیان چلایا گیا کارڈن آپریشن چلایا گیا اور اسی علاقے کے آس پاس بتایا جا رہا ہے کہ آتنک وادی چھپے تھے اور جیسے یہاں پر سرکشہ بل بھاری سنکھا میں آئے تو آتنک وادیوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی سی آئی ایس اف کی ایک بس تھی اس پر فائرنگ کی گئی اور اس بس کے شیشے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس بس کے جو کھڑکیاں ہیں جو شیشے ہیں وہ ٹوٹ گئے اس فائرنگ کے دوران تو یہ تصویریں ہیں بلکل جہاں پر مڈبیٹ چلی ہے مارے گئے دونوں آتنکی جیش محمد کے تھے دونوں سیمہ پار سے آئے تھی دونوں کے پاس سے دو اکے فورٹی سیون رائیفل اور بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامت ہوئے انپوٹس پہ کارڈن لگایا تھا یہاں پہ اور ہماری پوری ٹیم سی آر پی ایف اور سی ایس ایف اور جو بھی نفری اویلیبل تھی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے مل کے کارڈن لگایا تھا کچھ ہمارے جمہو کشمیر پولیس کے جوان انجیڈ ہو گئے پردھان منتری کے سامبہ دوری سے پہلے بڑی آتنکی سازش کو ناکام کر دیا گیا دو دن بعد ہی پردھان منتری موڈی سامبہ کے دوری پر جا رہی ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد پی ایم کا یہ پہلا جمہو کشمیر دورہ ہے سامبہ سے سجواں کی دوری بھی کوئی زیادہ نہیں ہے صرف چھتیس کلومیٹر دوری پر ہے سجواں پر آتنکیوں نے سی آئی سی پر حملے کی ہماکت کی ایک دن پہلے ہی کشمیر کے بارہ مولا میں سرکشہ بلو نے آتنک پر تگری چوٹ کی یہاں چار آتنکیوں کو مار گرائے گیا ان میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر اور سب سے لمبے وقت تک زندہ رہنے والا آتنک وادی یوسف کانترو بھی شامل ہے وہ دو ہزار پانچ میں آتنک واد میں شامل ہوا تھا جمہو سے سنیل جی بھٹ کے ساتھ آج تک دیو موسیقی موسیقی موسیقی